تین اہم سٹوریز ہیں آج کے ایک تو ڈی جی آئی اس پی آل میں گفتگو کی ہے میڈیا بریفنگ ہوئی ہے ان کی اور نو مئی کے حوالے سے وہ گفتگو تھی ملٹری کورٹس کا ذکر اس کے اندر تھا سپریم کورٹ میں جو کیش چلڈرس حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے ان کی اس میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کے علاوہ دبائے میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے میاں نواز شریف آصف علی زرداری کی ملاقات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے خبر اسی طرح کیا رہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں آہ فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے اس میں بھی آج پیش رفت ہوئی ہے اور سماعت کل تک کے لیے ساڑھے نو بجے تک کے لیے جن ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے گفتگو کرتے ہوئے سانے نو مئی کے حوالے سے جو خود اعتصابی کا عمل آہ فوج کے دارے کے اپنے اندر ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے سنیں فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود اعتصابی عمل کے مرلے کو مکمل کر لیا ہے نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پر تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹنن جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے فوج کے اعتصابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی جاتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس اعتصابی عمل سے ناقابل تردید شواہیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں تو یہ ڈی جی آئی سپی آر کہہ رہے تھے اور تفصیلات آپ نے سنی انہوں نے کہا کہ خود اعتصابی کا عمل فوج کے اپنے اندر ہو چکا ہے اور اس کی کچھ تفصیلات انہوں نے بتائی گو کہ نام تو ابھی سامنے نہیں آئے ہیں لیکن جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں وہ ہم نے آپ کو سنوا دی ہیں اب جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بڑا سگنفیکنٹ تھا اس لحاظت سے کہ انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ ذمہ دار فوجی تنصیبات اور جنہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں یعنی کہ یہ جتنے بھی انہوں نے کہا نا کہ ایک لیفٹینین جنرل کے عوضے کے افسر کو پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرل اور سات برگیڈرز اور سب کا تو جو بھی خود اعتصابی کا عمل فوج میں ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ فوج کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جن کا ذکر کیا ڈی جی آئیس پی آر نے یہ جنہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے تو یہ ریڈنگ ہے انسٹیٹیوشن کی جس کو ریپیزنٹ کیا ہے آج ڈی جی آئیس پی آر نے اور جو کہ میں نے آپ کو سنوائی ہے دوسری طرف سپریم کور آف پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے اس میں آج ایک بار پھر سے بنچ ٹوٹ گیا ہے اور وہ ٹوٹا اس طرح سے ہے کہ پہلے تو نو رکنی بنچ تھا پھر جسٹس قاضی فائز عیسہ اور تارک مسود اس سے الگ ہوئے یہ کہہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ کہ میں اس بنچ کو بنچ تسلیم نہیں کرتا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے بعد ساتھ رکنی ہو گیا جب ساتھ رکنی بنچ نے اپنی پروسیڈنگز کا آغاز کیا تو اس لمحے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس ہیں اور ہم نے اسی پروگرام میں ڈسکس بھی کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو اگر اس بنچ کی تشکیل پر کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دے تو اس ٹائم پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا با شمول اٹرنی جنرل آف پاکستان کے لیکن اٹرنی جنرل آف پاکستان نے ہی آج جسٹس منصور علی شاہ پہ یہ اعتراض اٹھایا اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو درخواست گزار ہیں ان میں سے جتنی بھی درخواست ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے ہیں ان میں سے ایک درخواست گزار جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے رشتدار ہے اب چیف جسٹس پاکستان نے اس موقع پہ اس چیز کو کچھ کنٹیسٹ کیا اپنے ریمارکس میں لیکن اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بنچ سے علیدہ ہو گئے انہوں نے خود کو علیدہ کر لیا بنچ سے تو اب یہ بنچ رہ گیا چھے رکنی تو اب کل صبح سڑھے نو بجے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں وہ چھے رکنی بنچ سنے گا آج جو کہا ہے ڈی جی آئیس پی آر نے اس میں بھی سپریم کورڈ کا ذکر ہے اگر میں آپ سے عرض کروں انہوں نے جو بات کیا وہ تھوڑی سی مزید میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس عمل کو انجام تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا مفصل اعتصابی عمل کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سیکیورٹی میں ناکامی کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک سو دو لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے اس وقت فوجی عدالتوں میں فوجی عدالتوں میں ایک سو دو شہر پسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا فوج میں خود اعتصابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے کیا جاتا ہے ملٹری کوٹ سے متعلق سپریم کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور انہوں نے کہا اس وقت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کوٹس کام کر رہی ہیں ملٹری کوٹس نو مائے کے بعد وجود میں نہیں آئی پہلے سے موجود اور فال تھی یعنی کہ ایک طرف تو جی جی آئیس پی آر کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سترہ سٹینڈنگ کوٹس ور آلیڈی فانکشننگ ایون بفور دی انسیڈنٹ آف نائنٹھ میں اور یہ پہلے سے تھی اور اس وقت ایک سو دو لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے ان ملٹری کوٹس میں دوسری طرف آج جو سپریم کوٹ میں پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک ریمارک ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس کی سمات کے دوران کسی ملٹری کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا جو افراد گرفتار کیے گئے ان کی مکمل تفصیلات فراہم کریں اور پھر اس کے بعد ساڑھے نو بجے تک سمات تو ابھی یہ جو دونوں آپزرویشنز ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کافی حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھنکنگ پیٹرنڈ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس نوہ میں سے پہلے تھی اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ دیورنگ 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 کسی کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں کیا جائے گا